نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمن القلوب بشک اللہ کی ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے محترم ناظرین اکرام ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل آپ کی خواب کی تعبیر پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ کوئی آدمی خواب کے اندر گوشت کھا رہا ہو تو اس کی تعبیر کیا ہے حضرت ابن سری رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر خواب کے اندر بکری کا گوشت کھا رہا ہے تو مال غنیمت پر دلیل ہے کہ اسے بہت سارا مال ملے گا اور وہ مال غنیمت میں ملے گا بعض اہل معبر نے لکھا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں سے مال آئے گا اس لیے کہ بکری کے اندر اللہ نے آجزی رکھی ہے اور یہ آجز ہو کر رہے گا تو مال اور دولت اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا آئے گا اور فرمایا کہ اگر گوڑے کا گوشت خواب کے اندر کھا رہا ہے تو اس سے تعبیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے یہ سپاہیوں سے فوجیوں سے جرنیلوں سے لڑنے والوں سے فرمایا کہ ان سے یہ مال غنیمت لے گا اور اس حصے کے اندر یہ شریک ہوگا اور فرمایا کہ اگر جنگلی چپاہا ہے یعنی کوئی بھی جنگلی چپاہا ہے اور خواب کے اندر یہ اس کا گوشت کھا رہا ہے تو فرمایا کہ جنگل میں رہنے والے کسی بھی آدمی سے یہ مال پائے گا اور اس سے خیر پائے گا اور منفات اس کے حصے کے اندر آئے گی اور فرمایا کہ اگر بنا ہوا گوشت خواب میں کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر بہتر نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے